بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں تو جی لاجوہ پکوان میں آج ہم بنا رہے ہیں پانی میں بھیگو کے بہت ہی مزدار بہت ہی رسیلہ اور بہت ہی مزدار سا حلوہ جو کہ بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے تو چلیے بینہ ٹائم کو ویسٹ کی اپنی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پانی میں بھگو کر تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لئے رکھ دیتے ہیں پانی میں نے تقریباً اس میں ڈیڑھ گلاس کے قریب ڈالا ہے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو کور کر دیں گے تقریباً پندرہ منٹ کے لئے دوسری طرف تب تک ہم اپنا شیرہ تیار کر لیتے ہیں کڑا ہی لیتی ہوں جس میں میں ایڈ کرتی ہوں تقریباً جتنی ہم نے سوجی لیتی اسی کونٹی کے اکورڈنگ ہی ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر لائچی ایڈ کیا ہے اور تین سے چار گلاس پانی کی ایڈ کر دیا چینی کو ہم اچھے سے ہم ڈیزول کریں گے جب تک چینی اچھے سے ملٹ نہیں ہو جاتی اور اس کا شیرہ نہیں تیار ہو جاتا ہم نے اس کے اندر خوبصورتی کے لئے تھوڑا سا ایڈ کیا ہے جو ہم زردہ والے چاوڑ بناتے ہیں اس کے اندر ڈالتے ہیں وہ بھی آپ ڈیوز کر سکتے ہیں اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور ہم نے اس کا شیرہ بنانا ایک یا دو تار کا شیرہ نہیں بنانا بس ہم نے اتنا بنانا ہے کہ چینی جو اچھے سے ملٹ ہو جائے اب دوسری طرف کڑا ہی میں میں لیتی ہوں گھی گھی بھی ہم اسی کونٹیٹی کے ساپ سے لیں گے جتنی کونٹیٹی ہم نے چینی کی اور سوجی کی لیتی جب گھی گرم ہو جائے تب ہم نے اس کے اندر جو اپنا مکسچر بنا کے رکھا تھا سوجی کا پانی جو ہم نے بھگو کے رکھا تھا پانی نکال لیں گے اور باقی کا جو مکسچر ہوگا وہ ہم دوارہ سے اچھے سے مکس کر لیں گے چمچ سے ہڑا لیں گے اس کے اندر جو پانی ہو جا ہوگا وہ نکال لیں اس کو ہم گھی کے اندر ڈال لیں گے اچھے سے بٹنوں کو ساف کیا کر اس سے آپ کے رسک میں برکت آتی ہے اور بہت ہی مزدار اور دسیلہ صاحب کا جو مٹھائی ہے وہ بن کر تیار ہوگی اب ہم نے اس کو پکانا ہے کوئی تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے کیونکہ یہ باقی حلواؤں سے بلکل ڈیفرنٹ ہے ان سے زیادہ مزدار بن کر تیار ہوتا ہے ان سے زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے اور اس کا طریقہ بلکل ڈیفرنٹ ہوگا آپ نے پوری یوٹیپ پر اس طرح کی ریسپی بلکل نہیں دیکھی ہوگی ہم نے اس کو سپیچولا کے مدد سے مسلسل ہلاتے ہوئے پکانا ہے تاکہ مزدار سا اس کا ٹیسٹ آ جب اس کی پیاری سی خوشی کوانے لگے اور اچھے سے بھون جائے تب ہم نے اس کی فلیم کو ہے وہ میڈیم کر دینا ہے ہائی فلیم پر اب نہیں پکانا میڈیم فلیم پر اب اس کی بھنائی کریں گے اور مسلسل دس سے بندرہ منٹ تک ہم نے اس کی بھنائی کرنی ہے ریسپی اسٹیج پر تھوڑی سی پیچی لگ رہی ہے لاجوہ پکان کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دیں اور ساتھ ساتھ ایک خوبصورا سا پیرا سا کومنٹ کر دیں کہ آپ کو لاجوہ پکان کی ریسپی کیسی لگ رہی ہیں سپیچولا کے مدد سے مسلسل ہم نے اس کو دباتے ہوئے پکائیان ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہلوے نے ہلکا ہلکا سا آئل چھوڑنا سٹارٹ کر دی ہے یہ اس کی پکنے کی نشانی ہوتی ہے کہ جب چیز آئل اپنا سائٹ پر نکالنا شروع کر دیں تو وہ اچھے سے کوک ہو گئی ہوتی ہے لیکن ہم نے اس کو مسلسل بنانا ہے تاکہ جو ہمارا ہلوے داندار سا اور مجدار سا ٹیسٹی سا بن کر تیار ہو اس کو ہم نے حیلاتے رہنا ہے فلیم کو آپ نے ہائی نہیں رکھنا فلیم پر بنائیں گے تو یہ کچھا رہ جائے گا اور اس کا کلر جو ہے وہ زیادہ دارک ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے آئل نے ہے جو سائٹ اپنے چھوڑنی شروع کر دی ہے اور یہ کہ ہلوہ بھی مارا اچھے سے بھن گیا ہے اب ہم نے جو شیرہ بنا کر رکھا تھا وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے فلیم کو ہم نے بلکل سرو کر دیا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں ابھی لگ رہا ہے کہ شاید آپ کا ہلوہ پتہ نہیں کیسا بنیں گا لیکن یہ بہت ہی بہترین بن کر تیار ہوتا ہے بلکل ڈیفرنٹ ریسپی ہے اس طرح سے آپ بنا کر یقین کریں کھائیں گے آپ ایک دفعہ بار بار اس کو کھائیں گے آپ کے بچوں کے اتنا پساند آئے گا کہ وہ آپ سے بار بار اسی کو بنوائیں کی فرماش کریں گے اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے تھوڑی سی کشمش آپ جون سے ڈائی فروٹ پسند کرتے ہیں آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کو ہم نے مسلسل بنانا ہے میڈیم فلم پر پکائیں گے کیونکہ جو سوجی کی بنائی ہم نے پہلے کی ہوئی تھی اب ہم نے اس کے اندر جو شیرہ ایڈ کیا اس کو بھی بنانا ہے تاکہ اس کی کونسسٹنسی ہے بلکل لسٹنس ہلوے کی کونسسٹنسی ہوتی ہے ویسے ہم نے اس کے ایکوال کرنی ہے اس کو پکاتے رہنا ہے اور سپیچولا کو مسلسل نلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے اب اس میں کچھ ڈائی فروٹ آئٹ کر دیتے ہیں میں نے یہاں پر بادام اور جو ہے کوکنٹ ہوتا ہے اس کو کاٹ کر بریک بریک ویڈ کر دیا آپ کے پاس جو بھی ڈائی فورٹ آویلیبل ہو آپ آئٹ کر سکتے ہیں اگر نہ بھی آویلبل ہو تو آپ ایسے بھی کھائیں آپ کا ہلوہ ویسے بھی بہترین بن کر تیار ہوگا اب یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی کونسسٹنسی ہوگی ہے آپ نے بہت زیادہ ہلوہ کو گاڑا نہیں کر دینا بس یہ والی کونسسٹنسی بہترین ہے اس کو باول میں نکالتے ہیں اور اوپر سے اس کی گانشنگ کرتے ہیں جب آپ نے کسی کو سوف کرنا اس طرح سے کریں یقین کریں ان کو یہ ہلوہ اتنا مزدار لگے گا کہ وہ باقی ساری مٹھائیاں بھول جائیں گے اور آپ کو اسی کی بار بار بنانے کی فرمایش کریں گے ریسپی پساند آئی ہے اللہ حافظ اللہ نکبان اللہ حافظ